اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو تو پتا ہے کہ دردانہ رحمان آفیشل پہ کوئی نہ کوئی فنکار کوئی نہ کوئی سنگر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کسی شعبے میں بھی جو بندہ ہوتا ہے میں اس کا انٹروی ضرور کرتی ہوں آج میں جس خوبصورت حسین اداکارہ سے آپ کو ملواؤں گی آپ بھی ایک دم تانگ رہ جائیں گے کیونکہ وہ اتنی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ جب وہ آئیں تھی تو بہت ہی سمارٹ خوبصورت پھر ماشاءاللہ انہوں نے بہت تھیٹر میں کام کیا فلم سے سٹارڈ لیا تھیٹر کی دنیا میں انہوں نے اپنا بہت نام کمائیا ماشاءاللہ میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا اور آج بھی وہ آپ کو فیس بک کے پر نظر آتی ہیں یعنی کسی نہ کسی انگل سے آپ کو نظر آتی ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور میں ملواتی ہوں آپ کو رکسار جی سے اسلام علیکم بکسار جی جی و علیکم سلام میری طرح سے بھی آپ کو دردانہ جی بہت بہت سلام اور ہمارے دیکھنے والے ویورز کو بھی بہت سلام اور پیار کیسی ہیں آپ آپ کیسی ہیں الحمدللہ میں فرس کلاس بلکل ٹھیک آپ سنائیں میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ آپ نے فلم سے سٹارڈ کیا جی جی میں نے جب آپ کو فرس ٹائم دیکھا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہائٹ اتنے پیارے فیجر اور اتنی خوبصورت سماٹ سماٹ بہت سماٹ اور فلم سے آپ نے سٹارڈ کر کے تو آپ تھیٹر تک آئی تو یہ کیسی آپ آئیں اور کس نے آپ کو مشورہ دیا جبکہ اس وقت فلم میں اگر آپ کو اہیرن ہوتی تو میرے حالے اتنی خوبصورت کوئی رہنے تھی جی بلکل ایکشلی دردانا جی جب میں فلم ڈسٹری میں آئی آپ کو پتہ یہ میری ایج بھی چھوٹی تھی اور میں کام کرنا شروع ہوئی تو جیسے جیسے کام کرنا شروع ہی ٹائم گزرتا گیا تو مجھے پھر تھیٹر کی آفر آئی اچھا اور بہت اچھی آفر آئی تو میں نے سوچا کہ تھیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک اکیڈمی ہے ہاں جی بلکل بیٹے گیا تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ میں سیکھوں گی سیکھوں گی بلکل تو یہ کام ایسا ہے کہ آپ جتنا مرضی کرتے رہو لیکن آپ کمپلیٹ نہیں ہیں جب کمپلیٹ ہو جاتے تو کام ختم ہو جاتا ہے بس یہی ہے سلسلہ تو میں مجھے تھیٹر کی بہت اچھی آفر ہوئی اور ماشاءاللہ پھر میں نے تھیٹر کیا اور پھر ریگولر میں نے پندرہ سال تھیٹر کی جس میں مطلب ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ میں تھیٹر سے نیچے اتری ہوں باہر گئی پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹری سارا میں پھر ہی صرف یہ ڈرامے کے لیے اور مطلب مجھے اپنے لیے ٹائم ہی نہیں تھا ملتا مطلب میرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی تو میں تھیٹر کرتے تو میں جا کے ان کی شادیاں ٹین کرتی تھی بالکل تو رکسار جی کیا ذہن میں اچانک آیا کہ آپ کو اتنی شورت جس کو ملے پیسہ بھی ملے تو وہ ایک دم کام چھوڑ کے گھریلو لائف گزار لے تو وہ کیا مطلب آپ کا کوئی آئیڈیل سوچ تھی کہ میں سوچل گھریلو لائف گزاروں یہاں دل بھر گیا تھا کام سے جی دودانا جی بات یہ تھی کہ میں اتنا کام کیا پندرہ سال میں نے ریگولر تھیٹر کیا اس کے بعد میرے بہت سے ہیٹ ڈرامے ہیں ایک تیرا سنم خانہ لاسٹ میرا پلے تھا پاؤں کا زیور کوٹھا اور مطلب بہت سے ایسے ٹرامے ہیں پاؤں کا زیور تو میں بھی آپ کے ساتھ آپ بھی تھی ماشاءاللہ اس میں ہم بلکل تو ہم لوگوں نے کافی کام ساتھ میں کیا تو جب میں نے کام کیا اس کے بعد میں نا تھوڑا سا مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے تو اس ریسٹ کی وجہ سے پھر میں نے تھیٹر کو خیر بات کہہ دیا اور ماشاءاللہ بڑے پک ٹائم پہ میں نے خیر بات کہہ دیا بہت آپ کا پاؤں کا زیور کے بعد آپ نے چھوڑا تھا میں نے چھوڑا تھا مجھے یاد ہے ایک تیرا سنم خانہ کی بات ہاں جی بڑا مشہلی میں انگلنڈ گئی تھی آپ کا عروش تھا بڑا نام تھا اور اس ٹائم پہ کام چھوڑنا میں کہتی ہوں بڑے خوصلی اور دل کی بات ہر بندہ جس کو پیسے بھی آگتے ہو آڈینس بھی پیار کرتی ہو اور کلیپنگ ہوتی ہو سٹیج پہ کلیپ لینا بہت بڑی بات ہے اس سارے محول سے بندہ نکلے تو میں سمجھتا ہوں بڑے دل کی بات ہے تو پھر کیا آپ نے سوشل لائف اپنی گریلو فیملی لائف کیسی گزاری مزہ آیا جی میں پاکستان سے باہر چلی گئی پھر میں نے کافی دیر میں پاکستان سے باہر رہی اور پھر میں نے تیوٹر چھوڑ دیا اور پھر میں جب واپس آئی تو میں نے سوچا ہی فارغ بیٹھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو کام کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مطلب ہوتا تو ہے ایک ٹائم ہوتا ہے لیکن میں نے یہ سمجھا میں آرٹسٹ ہوں مجھے کام کرنا چاہیے کرنا چاہیے آپ کے ماشاءاللہ کی ٹاک اتنے خوبصورت اور ابھی بھی آپ کی بیوٹی اتنے خوبصورت ہے کہ ماشاءاللہ لگتا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے انٹری گئے ہیں اور بڑی اچھی آپ بناتی ہیں تو اور آپ لائف کے بارے میں کیا سوچنے ہیں کہ مزید آگے آپ نے کوئی ٹیٹر کرنا ہے یا ٹی وی کرنا ہے یا فلم میں جانا ہے یا گریلو لائف بزارنے ہیں نہیں نہیں میں نے کام کرنا ہے انشاءاللہ لیکن میری یہ ہوتی ہے بات کہ میں کہتا ہوں میاری ڈرامے بنے بلکل جس طرح کا ہم نے کام ہم کرتے تھے ہم نے چھوڑا تھا کام بلکل تو اب وہ تو چیز ہے نہیں وہ تو چیز نہیں اب تو صرف ڈانس ہے تو ڈانس بھی کوئی بری چیز نہیں ہے ہم تو وہ بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک سچویشن کے مطابق وہ ایک سکرپٹ کے مطابق اور صاف ستھرا اور ڈانس کو ہی گناہ نہیں ہے کلاسیکل ڈانس ہوتا ہے کلاسیکل ڈانس ہوتا ہے اتنے اچھے اچھے مطلب ہمارے ڈانس ڈریکٹر ہیں جو کرواتے ہیں بلکل اور جن سے ہم نے سیکھا ہے جن کے ہم شاگیرد ہیں بلکل تو وہ ایک بہت بڑے نام والے لوگ تھے جی بلکل تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں کروں تو ایسا کوئی پلے کروں جو دنیا کو یاد رہے تو آپ کیا ٹی وی میں کرنا چاہ رہے یہ کام جی جی انشاءاللہ میں کروں مدیو راچھے گیس بہت بڑے بڑے پوڈیکشن ہی بن رہی ہیں اور میرے ہلے جیسے آپ کا دعور ہے خوبصورت ہے اور وہاں پہ آپ بہت کام کر سکتی ہیں لاہور میں تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ یہاں پہ تو آپ کو بتا ہے کام ہی بہت کام ہے جی جی تو واقعی ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو ٹی وی میں دیکھیں ہم کسی اچھے پلے میں دیکھیں جیسے ہمرا آٹ کانسل میں کوئی فیملی پلے ہے اس میں آپ دوبارہ آئیں تو میرے ہلے بہت اچھا لگے گا جی انشاءاللہ میں اگر ہمارے انڈسٹری میں کچھ ایسا چینج آیا کچھ ایسے پلے آئے اچھے ڈیریکٹر آئے اچھے رائٹر آئے تو اگر ایسا ڈراما بنے گا تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ میری آرڈینس کو اپنی زندگی کا کوئی خوبصورت واقعہ سنائیں جو لوگوں کو پتا جائے دردانا جی واقعہ تو بہت زیادہ ہیں تو میں ایک دفعہ ڈراما کر رہی تھی ہم لوگ لندن میں تھے امان اولاہ خان صاحب تھے مستانہ صاحب تھے اور جتنے مطلب فیمس آرٹسٹ اور بھی کچھ تھے تو میں ڈراما کر رہی ہوں تو میں میں نے مستانہ صاحب کو میں نے کہا مستانہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسی آرٹسٹ ہوں کہتے ہیں رخصار تو بہت چنگی آرٹسٹ ہے اچھا تو میں ان کی بات سنکے میں نے کہا نہیں ہوں آپ دیکھیں مستانہ صاحب آپ جوٹ نہ بولے فلیر مجھے سچ سچ بتائیں کیونکہ میں سیکھنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے ماش اللہ ان کا بڑے بندے کی داعت دینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں نہیں نہیں تو انہوں نے بات کی اور یقین کریں میرے لئے دل میں ایسے بات وہ لگی میں نے کہا دیکھی ہی تنا بڑا فنکار تو وہ ماش اللہ میری تعریف کر رہے اسی طرح آمان صاحب اللہ ہم کو سو جنتوں میں گھر دے بہت اچھے انسان تھے اور ہم نے بہت ساتھ میں کام کیا وہ میری بڑی تعریف کرتے تھے دوسرا مجھے مستانہ صاحب نے میرا یہ یہ پکڑ کے بازو تو مجھے کہتے چونسہ جائے جب انہوں نے یہ بات کی اچھا یہ بات انہوں نے پیچھے بیک سٹیج تو کر دی جا کے سٹیج پہ بھی کری پبلی کتنی خوش ہوئی پبلی نے گئی لافٹر اتنا بڑا لافٹر تو مطلب میں وہ میرے لئے بڑی احزاز کی بات بڑی بات کی بارہ فنکار جو دعوت دے دیتا ہے وہ آپ کا ایوارڈ ہوتا ہے بس وہ مجھے یہ چیزیں یہ واقعی ہیں ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جس سے آپ بڑے ٹسار ہوئی ہو بڑا دل ٹوٹا ہو اور سوچ رہی ہو کہ کیا ہے بندے کی رونا آرتا ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی ایسا ہو کیا سنے ایسے بھی بہت واقعہ ہیں کسی نے ڈسار کیا آپ اچھی آرٹسٹ نہیں ہیں بڑے بڑے جس سے بندہ کسی نے کٹ کروا دیا ہو کسی ڈرامے سے فلم سے یہ تو کام چلتا ہے یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن یہ کہ الحمدلللہ مجھے آج تے کسی نے کٹ نہیں کروایا یہ ضرور ہے کہ میں لیٹ آئی ہوں تو مجھے ڈانٹ پڑی ہوں میں مطلب اپنے گھر سے لیٹ آئی ہوں تو ریلسل چل رہی ہے اور مجھے ڈانٹ پڑ دی تو میں سکرپ پھیک کے بھاگ گئی میں نے کہا میں نے نہیں اب یہ ڈراما کرنا تو مطلب یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ساتھ ساتھ زندگی کے ساتھ آپ کو پتا ہے تو بکایا بڑا اچھا جتنا بھی میں نے ٹائم کیٹر کا گزارا بہت اچھا گزارا اور بیسیکلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں میرا خیال ہے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی مجھے تھیٹر میں نظر بھی نہیں آئی چاہے کوئی برا منائے جس کی تعریف کرنی چاہیے ضرور اور ضروری ہے یہ بات کہ باقی آپ بڑی خوبصورت تھے اور بڑی پیاری آپ کی ہائٹ اور چہلے پہ مسکراخٹ اور یہ باتیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اپنے ٹائمینگ کے حساب سے تو اور آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں آڈینس میں اپنے شو بزنس کے بارے میں میں یا کچھ میرے بارے میں یا میرے چینل کے بارے میں آپ کے چینل کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور اس وقت تو آپ کا چینل بھی ماشاءاللہ بہت بہت ہائی جا رہا ہے بس دوستوں کی اس لفظ آئیے میں اپنے ویورٹ سے ریکویسٹ کروں گی دردانہ جی کا چینل جو ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اس چینل کو لے کے چلیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ چینل ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ان کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تینکیو رکسار جی آپ کا ٹائنگ لیا آپ سے بڑی بڑی پیاری باتیں ہوئیں میری آرڈینس نے آپ کو لائف دیکھا خوبصورت دیکھا تو اب آپ اپنے کومنٹس میں بتائیں گے کہ ہم دونوں کی گپ شپ آپ کو کیسی لگی بہت شکریہ دوستوں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دردانہ رہی